تو چلیے دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے بان میل فرٹی لیزر کے بارے میں جو بان میل کی کھاد ہے جو آپ اپنے پودوں میں کس طریقے سے دے سکتے ہیں اور کیا یہ کام ہے جو آپ کے پودوں میں کرتی ہے اس سے آپ کے پودوں کی گروت کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ کا اپنے پودوں میں جو فرٹی لیزر ہے جو کھاد ہے وہ دینی چاہیے تو سب سے برد دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بان میل ہے جو ہڈیوں کا چورا ہوتا ہے اس لئے دوستو جو فرٹیلیزر ہے جی تیار کیا جاتا ہے آپ میرے پاس جی دے سکتے ہیں اور ایک پودے میں جی آپ 20 گرام تک ایک بار دے سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے اس کا جو آپ کے پودوں کے اوپر کام ہے کیا کام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور بعد میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کس فرٹیلیزر کو آپ نے دینا کیسے ہے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی مس مت کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جرور کر لینا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بان میل کا استعمال جو ہے بان میل کو پودوں میں اس سمیں دیا جاتا ہے جس سمیں پودوں میں کیلسیم کی کمی ہوتی ہے بان میل میں دوستو جو کیلسیم میں وہ کافی زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے اور جیسی دوستو آپ کو لگے کہ آپ کے پودے کو کیلسیم کی ضرورت ہے آپ کے پودوں کی پتیاں پیلی ہو رہی ہیں آپ کے پودوں کے اوپر کلیاں آتی ہیں وہ کلیاں گر جاتی ہیں تو آپ اس فرٹی لیزر کو دے سکتے ہیں اس سے دوستو آپ کے پودوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے سبی پودے بہت اچھے سے گروت کریں گے جاتا دوستو اس سمیں جو ہیبیسکس کے پودوں کی پتیاں ہیں بہت بہت زیادہ پیلی ہو رہی ہیں جہاں پھر گلاو کی بھی ہو رہی ہیں جیسے کہ ابھی گلاب کا تو پروپر سیزن ہے ونٹر فلاورنگ پلانٹس کا سیزن ہے لیکن دوستو کافی پودے ایسے دیکھے جاتے ہیں جن کی پتیاں پیلی ہونے لگتی ہیں اچھے سے چلتی نہیں ہے تو اس وٹی لیزر کو آپ ان سبی پودوں میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو جتنے بھی ونٹر فلاورنگ پلانٹس ہوں میری گولڈ ہو گلدودی ہو جن پھر پیٹونیا ہو دینٹس ہو پینزی ہو ڈاؤ فلاور ہو کوئی بھی ونٹر کا سیزنر فلاورنگ پلانٹ ہو آپ سبی میں سے دیکھ سکتے ہیں تو ونٹر فلاورنگ پلانٹس میں آپ نے ایک ایسے سفرڈیزر کو دینا ہے اور جو پرمنٹ پلانٹ ہے اس میں آپ نے سفرڈیزر کو کس طریقے سے دینا ہے وہ آپ اچھے سے جان لیں تو سب سے بلتو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آٹھ ہنچ کے گملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پودے لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ پودے گولدودی کے ہیں اور کچھ میرے پاس میری گولد گئے ہیں اگر دوستو آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنے بھی آپ کے یہ ونٹر فلاورنگ پلانٹس ہیں جی اچھے سے چل نہیں رہے ان کی پتیاں پیلی ہو رہی ہیں گروت نہیں ہو رہی تو آپ اس طریقے سے فرٹی لیزر لیں اور آپ دس دس گرام ایک گملے میں اس طریقے سے ڈالنے اس طریقے سے اور بعد میں آپ نے کرنا کہا ہے کہ دوستو اس کے اچھے سے گڑائی کرنی ہے اچھے سے گڑائی کرنے کے بعد آپ نے پھر ایک دن سوڑ کر دوسرے دن پانی دینا ہے کافی لوگ ساتھ کے ساتھ پانی دے دیتے ہیں ایسا آپ نہیں کرنا تو اس طریقے سے آپ سبھی ونٹر فلاورنگ پلانٹس میں جو فرٹی لیزر ہے جو خاد ہے بالکل اورگینک ہے جو آپ دے سکتے ہیں اس سے دوستو آپ کے پودوں کی گروت اچھے ہونے لگے گی جو آپ کے پودوں میں کیلسن کی کمی ہے وہ بہت زلدی دور ہو جائے گی اور کافی لوگ دوستو کیا ہے کہ اسے دینا اچھا نہیں مانتے کیونکہ اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں چورا ہوتا ہے تو آپ دوستو کیا کہ سکتے ہیں اس کی جگہ پر آپ جو دوستو کلی ہوتی ہے جو چونہ ہوتا ہے جب پھر جو سٹون ڈسٹ ہوتی ہے پتھر کا چورا ہوتا ہے وہ آپ سبھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی کیلسن کی کمی پوری ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ کا پود اچھی کروٹ کرنے لگتا ہے دوستو یہ تو تھا ونٹر فلاورنگ پلانٹس میں اس فٹ لیزر کو دینے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے آپ کے پود اچھی کروٹ کریں گے اب میں بات کروں گا پرمنٹ پلانٹ میں پرمنٹ پلانٹ میں آپ نے اس فٹ لیزر کو کس طریقے سے دینا ہے اگر دوستو آپ نے اس فٹ لیزر کو پرمنٹ پلانٹ میں دینا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پودوں کی پتیاں پیلی ہو رہی ہیں خراب ہو رہی ہیں پودوں کی گروت اچھی نہیں ہو رہی تو آپ نے کرنا کیا کہ سب سے پہلے تو آپ نے اچھے سے گڑائی کرنی ہے اپنے گملے کی اس طریقے سے اچھے سے گڑائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مٹی کو آپ نے اس طریقے سے سیڈ پہ ہٹانا ہے ایک انچ ڈیڑھ انچ اس طریقے سے آپ گملے کے بیچ ہی مٹی کو سیڈ پہ ہٹانا ہے اس طریقے سے مٹی کو سیڈ پہ ہٹانا ہے اور بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بارہ انچ کا گملہ ہے گملے کا سائے بڑا ہے پودی کی گروہ تو بہت اچھی ہے پودے کا سیج کافی بڑا ہے تو کرنا ہے کہ آپ نے 20 گرام یہ جو خاد ہے یہ جو خاد ہے آپ نے اپنے ایک گھمبلے میں اس طریقے سے دے دینی ہے جو بان میل ہے اس سے دوستہ اپنے پودے کی گروت اچھی ہونے لگے گی اور کچھ ہی دن میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے پودے میں کیلسن کی کمی بہت دور ہو جائے گی اور آپ کا پودے اچھی گروت کرنے لگے گا اس طریقے سے کھا دینے کے بعد جو مٹی آپ نے نکالی تھی وہ پھر دوارہ سے اپنے اس طریقے سے اوپر جو ہے باپس موڑ دینی ہے اس طریقے سے تو دوستو یہ ہے بان میل کو گھمبلے میں دینے کا بالکل صحیح طریقہ اس طریقے سے اور جو پانی ہے وہ آپ نے ایک دن شوڑ کر لگانا ہے جیسی آپ نے یہ فٹی لیزر دے دیا اور دوسرا دوستو کافی لوگ کیا ہے کہ 20 نیر کے بعد جانا 30 نیر کے بعد یہ جو فٹی لیزر ہے وہ اپنے گھمبلے میں دے دیتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسے جلدی دینے کی پودے کو ضرورت نہیں پڑتی دو منت کے بعد اور اگر آپ جیسے کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ بان میل نہیں دینا چاہتے یہ ہڈیوں کا چورا ہوتا ہے کافی لوگوں سے اچھا نہیں مانتے تو آپ دوستو جو سٹون ڈسٹ ہوتی ہے جا پھر جو کلی ہوتی ہے چونہ ہوتا ہے وہ آپ پانچ دس گرام ایک گھمبلے میں دے سکتے ہیں اس سے بھی دوستو جو کیلسم کی کمی ہے وہ بہت زلدی دور ہو جاتی ہے اور کبھی بھی آپ کے پودے کی پتیاں پیلی نہیں ہوگی آپ کے پودے کی گھروت نہیں رکے گی آپ کے پودے بہت اچھے سے چلانا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جن پودوں کی جو کلیاں آتی ہیں وہ پیلی ہو کر گر جاتی ہیں وہ بھی جو کلیاں ہیں وہ پیلی ہو کر نہیں کریں گی تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو جان کر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب پیٹنور کرنا پھر ملیں گے کسی نیو ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ ہیپی گارڈنگ